بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی خواتین و عزرات اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُونَ نائجیریا کے آرمی چیف ایک پرسرار تیارہ حادثے کے اندر جو ٹاپ کی ملٹری لیڈرشپ ہے نائجیریا کی دس لوگوں سمیت ان کی جام چلی جاتی ہے ایک پلین کریش کے اندر یہ سب کچھ پاکستان کے نائجیریا کو تین جی ایف سیونٹین تھنڈر ڈیلیور کرنے کے ایک دن کے بعد ہی یہ پورا افسوسناک واقعہ جو ہے یہ وہاں پر پیش آیا ناظرین اکرام پاکستان ایک انتہائی اچھے دوست سے محروم ہو چکا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے بڑی اہم ترین ڈیٹیلز رکھنے والا ہوں آج کی یہ ریسرچ ریپورٹ جو ہے اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ کس طرح سے نائجیریا وہ ملک کے جہاں بھارت کی فوج بھارت کی نیوی اور بھارت کی ائر فورس کا سب سے زیادہ انفلنس ہوا کرتا تھا آج اسی ملک کے اندر کس طرح سے ان آرمی چیف جو کہ ابھی جان کی بازی ہار گئے اس پلین کریش کے اندر ان کی بندولت اور پھر جنرل قمر جعوید باجوا کی ایسی کیا پالیسی تھی اور اس کے متعلق انڈیا کے اپنے نیوز چینلز کیا کہتے ہیں آپ کے سامنے سکرینز کے اوپر میں خبریں ریپورٹس اور تمام تر ثبوت جو ہیں وہ رکھوں گا کہ جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنا بڑا نقصان پاکستان کے لیے بھی ہے اور جتنا بڑا نقصان یہ نائجیریا کے لوگوں کے لیے بھی ہے اب نائجیریا کا نام سن کر آپ کے ذہن میں افریقی ملک آئے گا لیکن جب میں اس ملک کی اہمیت آپ کو بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس وقت افریقہ کا ریجن کتنا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان اور بھارت کس طرح سے اسے کونکر کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن پاکستان نے بھارت کا پتہ کھاٹا اس ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے ساتھ ہی ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ برقرار رہ سکے ناظرین اکرام یہ نقشاپ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں مالی نائجر چارڈ اور دیگر جو ممالک ہیں ان کے درمیان انتہائی اہم افریقی ملک نائجیریا جو ہے وہ وہاں پر واقع ہے اب افریقہ کا جو ریجن ہے اس کے اندر ابھی اتنی ترقی نہیں ہوئی افریقہ جو ہے اس کے اندر ابھی اتنا جو development ہے مونی ہوئی اور افریقہ کو اس وقت پوری دنیا میں سونے کی کان کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ افریقہ کی مٹی کا ایک ایک ذرہ جو ہے وہ سونے کے برابر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ افریقہ جو ہے جس ملک نے وہاں پر جا کر اس ملک کے لوگوں کی زندگی بھی بہتر کی development کی investment کی کیونکہ وہاں پر margin بہت زیادہ ہے وہ ملک خود تو ترقی کرے گا ہی کرے گا بلکہ اس افریقی خطہ جو ہے اس کی بھی قسمت بدل دے گا وہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی بھی قسمت بدل دے گا اور ابھی recently جب پاکستان کا policy shift آیا تو پاکستان نے بہت سے avenues جو ہے انہیں explore کیا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ 2003 کی ایک رائے شماری جو ہے اس کی religious affiliation کی ایک report آپ کے سامنے رکھ دوں جس سے آپ کو ایک اور چیز بڑی واضح ہو جائے گی کہ وہاں پر 50.5% جو ہے مسلم predominantly سنی جو population ہے وہ وہاں کی ہے اس کے علاوہ 19.5 جو ہے وہ christian اور پھر دیگر جو جو عیسائیت کے دیگر وہ ہیں تمام تر ان کی جو branches ہیں آگے یا فرقے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بھی تعداد ہے اور دیگر مذاہب جو ہے وہ بہت کام ہے تو یہ ایک طرح سے آپ اسے مسلم majority country جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اور یہ تو 2003 کا ہمارے آن ڈیٹا لگا ہے researchers کا یہ کہنا ہے کہ اس ملک کے اندر باقاعدہ طور پر ابھی مزید potential ہے اور اس ملک کے اندر جو مسلم ہیں ان کی تعداد بڑی ہے وہ کم نہیں ہوئی تو جو ابھی کی percentage estimated اسے کہا جا رہا ہے کہ 60-70% یہاں پر مسلمان ہیں اب ناظرین اکرام یہاں پر ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اور نائجیریا کے تعلقات اور اس سب کے اندر بھارت اور نائجیریا جو ہے اس کے تعلقات کی کیا کیفیت رہی ہے ناظرین اکرام بھارت کا جو نائجیریا کے اندر انفلوس تھا وہ ہمیشہ سے رہا ہے یہاں تک کہ نائجیریا کے جو بہت سے آرمی چیف بنے اور نیبل چیف بنے وہ انڈیا کے اندر سے انہوں نے اپنی ٹریننگ حاصل کی جس طرح سے پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پی ایم اے کے اندر فورن کڈیٹس بھی ہوتے ہیں جو آتے ہیں فلسطین سے دیگر تمام طرح ممالک سے تو اس طرح جو ہے نائجیریا کے جو بیشتر ایک ملٹری کی لیڈرشپ پوری نکلتی رہی وہ انڈیا سے نکلتی رہی اب انڈیا جو ہے اس نے ہمیشہ سے نائجیریا کے ساتھ ایک اچھے تعلقات رکھے پاکستان نے بھی کوئی برے تعلقات نہیں رکھے لیکن پاکستان اور نائجیریا جو ہے ان کے درمیان تعلقات کے متعلق میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ دونوں کامن ویلت کنٹریز ہیں دولت مشترکہ کے ملک ہیں دونوں جو ہیں وہ او آئی سی کے میمبر بھی ہیں اور اچھے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں اور جب جب ملٹری دور آیا ہے اس میں نائجیریا کے ساتھ پاکستان کے تعلقات مزید بہتر ہوئے ہیں یو این جنرل اسمبلی اور یو این کے سیشن کے بعد دوزر چار کے اندر جنرل مشرف نائجیریا کے صدر کو ملے آرمی چیف کے طور پر وہ ملے اور دیفنس جو منسٹر ہوتے ہیں نائجیریا کے ہمیشہ وہ پاکستان کے ساتھ ہمیشہ بڑا اہم ترین دورے کرتے رہے ہیں اور یہاں سے بھی دورے ہوتے رہے اور بوکو حرام کی حوالے سے جب انہیں وہاں پر مضامت کا سامنا تھا تو پاکستان کی فوج نے ان کی مدد کی انہیں ٹریننگ دی انہیں اسلحہ دیا اور انہیں لڑنے کے لیے جو تمام تر چیزیں ہیں اس میں بھی پاکستان نے ان کی بڑی مدد کی اور سیکیورٹی ریلیشنز جو ہیں وہ بڑے زیادہ ہیں اور اس کے متعلق ان کے اپنے دیفنس منسٹر ایک مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ ہمارے ٹرینڈ کے بھی ہوں گے تعلقات دیگر بھی ہوں گے لیکن ہمارے سیکیورٹی کے جو ریلیشنز ہیں وہ بڑے اچھے ہیں لیکن اوبیسلی اس میگنیچیوٹ کے نہیں تھے جو انڈیا کے لیکن پھر چائنہ اور پاکستان نے کیا کیا اور انڈین میڈیا اس کے بارے میں کیا کچھ کہتا رہا ہے میں وہ بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ اس وقت نائجیریا کے اندر ان کے جو آرمی چیف کی ہلاکت ہے اس کے بعد معاملہ کیا ہو رہا ہے ناظرین اکرام آپ کو پتا ہے کہ پاکستان جو ہے پاکستان کی ائر فورس اپنا تیارہ بناتی ہے جی ایف سیونٹین تھنڈر جبکہ انڈیا جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک تیارہ بناتا ہے تیجاس اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بڑے موازنیں انڈین میڈیا کرتا رہتا ہے انڈیا زیر فورس تیجاس ورس پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر دہ بیٹل آف بیسٹ ہوم میڈ فائٹر جیٹ اور ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جب نائجیریا نے فائٹر جیٹس حاصل کرنے تھے بڑی لڑائی ہوئی بڑی انڈیا نے کوشش کی کہ تیجاس جو ہے وہ نائجیریا خرید لے لیکن ظاہری بات ہے جنگ میں بھی پھر جی ایف سیونٹین تھنڈر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر اپنے آپ کو پروف کر چکا تھا ستائیس فروری دوزار انیس کے فیس آف کے اندر بھی اور پاکستان کی کامیاب سفارتکاری اور ملٹری ڈپلومیسی جو ہے اس نے اس چیز کے اوپر انہیں مجبور کیا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل پرسوں کا دن جو ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ اچھی خبر آئی پی اے ایف ہینڈز اوور تھری جی ایف سیونٹین تھنڈر جیٹس ٹو نائجیریا پاکستان ائر فورس جو ہے اس نے پرسوں جو ہے یہ تین جیٹس دی اور کل یہ افسوسنا خبر آئی ناظرین اکرام انڈیا ٹائمز جو ہے اس کا آگے ایک نومک ٹائمز ایک پیپر ہے اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا اور یہ آرٹیکل پندرہ اکتوبر دوہزار انیس کو لکھا تھا اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سائنو پاک ایکسس پلانز ٹو سیل آرمز ٹو نائجیریا اینڈ میانمار چائنا اور پاکستان جو ہے یہ نائجیریا اور میانمار جو ہے انہیں اسلحہ جو ہے وہ پروائیڈ کرنے کا پورا پلان بنا چکے ہیں اور بھارتین انہوں نے اس رپورٹ کے اندر یہی لکھا ہے کہ ہمارا پتہ کاٹ رہے ہیں ہمارے اچھے تعلقات ہیں ہمارا معاملہ اتنا ٹھیک ہے اب ناظرین کرام جو خبر آئی ہے میں اس کی بھی کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھ دوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے پاکستان ایک بہت اچھے دوست سے محروم ہو گیا ہے نائجیریا آرمی چیف ابراہیم اتا ہیرو کلڈ ان ائر کریش ائر کریش کے اندر نائجیریا کے آرمی چیف تیارہ حادثے میں دس ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے ہیں اور یہ ملٹری تیارہ لینڈنگ کے دوران تباہ ہوا جس کے نتیجے میں آرمی چیف لیٹنٹ جنرل ابراہیم اتاریہو سمیت جہاز میں سوار تمام دس افراد جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے عالمی خبر رسائے دارے کی مطابق نائجیریا کے کڈونا انٹرنیشنل ائرپورٹ پر مسافر بردار تیارہ لینڈنگ کے دوران توازن برقرار نہ رکھ سکا اور رنوے کے قریب گر کر تباہ ہو گیا جس سے تیارے میں آگ بھڑک اٹھی تیارے میں ملک کے آرمی چیف سمیت آلہ فوجی اہلکار موجود تھے جو حادثے میں ہلاک ہو گئے حادثہ مبجنہ طور پر موسم کی خرابی کے باعث پیش آیا اور نائجیریا کی جو فوج ہے اس کی جانب سے بیان دیا گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کے اوپر باقاعدہ طور پر تیاری جو ہے وہ کر رہے ہیں اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ نائجیریا کے جو صدر ہیں انہوں نے اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کیا محمد بہاری جو ہیں اور یہ ان کے بڑے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے یہ ان کا رائٹ ہینڈ سمجھے جاتے تھے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا بلو ہے بہت بڑا نقصان ہے ہمارے ملک کے لئے اب ناظرین اکرام یہ اجلاس بھی نائجیریا کے اندر رات گئے ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں بہت آلہ سطحی اجلاس ہے ان کے صدر کی صدارت کے اندر ان کی تمام تر ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھ گئی ہے کہ اب ہماری فوج کا کیا کرنا ہے اس کے اوپر پاکستان نے بڑے گہرے دکھ اور صدمے کا اظہار کیا اور خصوصاً پاکستان ائر فورس کے جو چیف ہیں سربراہ پاک فضائیہ کا نائجیرین آرمی چیف کے انتقال پر اظہار افسوس باقاعدہ طور پر انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی اور اس سٹیٹمنٹ کے اندر انہوں نے اظہار افسوس کیا کیونکہ ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ اس ساری کی ساری صورتحال میں انہوں نے کہا کہ اس خلا کو ہم پر بھی شاید نہ کر سکیں یہ اتنا بڑا خلا جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے نائجیریا کے آرمی چیف کے ہم سے بچھڑ جانے کے بعد تو ناظرین اکرام ایک چیز تو یہ ہے جسے آپ نے سمجھ رہا ہے کہ یہ ایک ایسے آرمی چیف تھے جو پاکستان کے لیے بڑا اچھا اور نرم گوشہ رکھتے تھے اور بھارتی پریشر میں یہ نہیں آئے تھے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر بھارتی پریشر کے تیجاز خرید لو تیجاز خرید لو ورنہ ایسا نہیں ہوتا آپ کے پرفارمنس بولتی ہے منتے ترلے کر کے تو نہیں بیچا جاتا مال لیکن انڈیا بیچنا چاہ رہا تھا لیکن انہوں نے وہ پریشر نہیں لیا اور اپنے ملک کے لیے اچھے فیصلے کیے اور یہ ایک نیچرل حدثہ تھا موسم بڑا خراب تھا اور یہ ایک مسافر تیارہ تھا جس کے حادثے میں انہوں نے جان کی بازی جو ہے وہ ہار دی اور اس وقت نائجیریا کے جو عوام ہے ان کے ساتھ آج پاکستان کی ساری عوام جو ہے وہ کھڑی ہے اس غم اور دکھ کے موقع پر پاکستان کے حکومت کے لیول پر بھی اور عوام کے لیول پر بھی اور لیکن اس سب کے اندر ایک چیز بڑی واضح ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح پاکستان اور نائجیریا کے تعلقات دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے رہیں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اسی طرح مزید ریسرچ بیسٹ کانٹینٹ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا اپنے اردگرد لوگوں کا بھی آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور اس ملک پاکستان کا بھی بہت زیادہ خیال رکھئے گا کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہے اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات